بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دبائی پیجن کلب میں خوشحان دید قربان بھائی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ میرا ہے پتھا تو جیسے یہ دو کلی کا پتھا ہے میں نے اسے جال میں چھوڑا تھا پروازی جال میں تو یہ وہاں پر کمزور ہو گیا سست ہو گیا تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا اسے تو میں نے پھر اسے جو ہے رات کو اس کھڑے میں چھوڑا دیکھنے کے لئے کہ بھئی اس کا ماجرہ کیا ہے اسے ہے کیا تکلیف کیونکہ میں جو ٹیٹمنٹ کر رہا تھا آنکھ خراب کی بچوں کے آنکھیں خراب ہو رہی تھی تو وہ ٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا دیکھ رہا ہوں کہ آنکھیں تو بالکل فٹ ہیں آنکھیں خراب نہیں ہیں لیکن یہ کمزوری اور کمزور سا ہے اور ایک سائٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے جس طرح بھی آپ دیکھنے بیٹھا ہوا تو پھر ابھی میں صبح صبح آ کے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے وٹھیں جو ہے نا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اس نے تازی وٹھ ماری ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ اس نے تازی وٹھ ماری ہے اور رات کو بھی اس نے یہ وٹھیں ماری ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ جیسے ہی ابھی اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کبوتر کا حازمہ خراب ہو گیا ہے گرمی لگی ہے گرمی جس طرح کہتے ہیں نا کبوتر وہ گرمی تاو بنتاو لگ جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے تلک جاتا ہے تو یہ وہی ہوا ہے کیونکہ میرے خیال میں وہیں نہیں تھا تو یہ شاید اڑا ہوگا اڑ کے بیٹھا ہوگا میں صبح چال کھول کے جاتا تھا تو یہ اڑ کے بیٹھا ہوگا تو شاید تلک گیا ہے جو جس کی وجہ سے وٹھیں دیکھیں آپ کیسی ماری ہیں اس نے بلکل ایسی کالی اور یہ دیکھیں یہ ایک وٹھ لگی گیا بلکل اس میں دو ڈاوٹ ہیں کالے اور باقی ہڑی وٹھ ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بلکل کمزور سا ہو گیا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا دو تین دن سے کہ یہ دانہ تو کھا رہا ہے پانی بھی پی رہا ہے برابر ہے لیکن پرابرم کیا ہے کہ یہ بلکل سست ہو رہا ہے پروازی جال سے باہر نکل کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو ابھی اس کی ٹریٹمنٹ کروں گا انشاءاللہ تو وہ ٹریٹمنٹ جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ جو اس کے ساتھ میں کرنے والا ہوں تو آپ میرے ساتھ بنیر ہے یہ جو نئے شوقی نظرات ہیں ان سے حضارش ہے کہ وہ سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکنڈ بٹن دوایا کریں تو اس تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ باقی فٹ ہے بلکل لیکن صرف اس کا حازمہ کا پرابلم بن گیا ہے اس کا حازمہ صحیح نہیں ہے تو اس کی بھی جو ہے حازمہ کی میں نے اس کی کرنی ہے ٹریٹمنٹ یہ دیکھیں بلکل گرین گرین سی پانی جیسی چربی جیسی یہ ٹھماری میں یہ دیکھیں اس نے کوئی لمبی پرواز نہیں دی ہے ابھی دو کلی کا پتھا نہیں ہوا ابھی پورا اب دکھا دوں گا میں اسے دو کلی کا پتھا بھی نہیں ہے پورا یہ تو یہ اس کے حالت ہے چلیں تو انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بڑے آسان سی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھا بیٹھا ہے یہاں پر تو میں نے اسے فلٹر کیا ہے واش کیا ہے نہیں اس کے ابھی پیٹھا پوٹا جو ہے میں نے صاف کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ باجرہ نکلا ہے اور یہ پانی گندہ مطلب ہے یہ باجرہ نکلا ہے اس کے پیٹھ سے تو ابھی میں اس کے دینے کیا والا ہوں اسے کیا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اور کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ابھی اس کا پوٹا بلکل فاش کر دیا ہے پوٹا بلکل صاف ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ میٹرو لیک ٹھیک ہے یہ میٹرو لیک ہے اس کا فارمولا یہ ہے یہ اکثر پیٹ خراب کے لئے ہوتی ہے انسانی دوائی ہے ٹھیک ہے یہ انسانی دوائی ہے تو اسے میں نے ابھی جو ہے دینا ہے تو پہلے بھی میں یوز کرتا رہتا ہوں جو کبوتر کا پوٹ مطلب ہے نہیں چلتا آزمہ پرابلم کرتا ہے تو اس کے لئے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اس کا یہ ہے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں سکرین شوٹ بھی لے لیں میٹرو ڈائن بھی بولتے ہیں اور میٹرو لیک بولتے ہیں یعنی کہ اس کا فارمولا یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جیسے سال دو سال کے یا تین سال کے اسے پیٹ خراب ہو جاتا ہے یعنی پیٹ چالو ہو جاتا ہے یہ بچے کا تو اس کے لئے یہ دوائی ہوتی ہے تو یہ دوائی ایسے اس کلر کی ہوگی تو ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے تو یہ میرے پاس میں تین میلی کا انجیکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کے معنی کیا کرنا ہے صرف یہ 0.5 0.5 جو ہے میں نے لینا ہے اس کا یہ دوائی اور باقی لینا ہے سادہ پانی ٹھیک ہے یہ سادہ پانی بھی میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اب میں یہ لے لوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی یہ میڈیسن لے لی ہے ٹھیک ہے یہ میڈیسن میں نے لے لی ہے اب باقی جو ہے میں اس میں پانی بھار رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ پانی میں نے پورا ٹین میلی لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سرنچ میں نے بھر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری سرنچ بھر لی میں نے تو اب میں نے یہ کبوتر کو دینی ہے اور کبوتر کو واپس پینجرے میں چھوڑ دینے اور کرنا کیا ہے اب میں پہلے دے دوں تو دوستوں جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دے دی ابھی یہ تین میرے تین پوری میڈیسن دے دی میں نے سے تو یہاں پر بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہ ابھی تک اس کا پیٹہ جو ہے پیٹہ جو ہے پوٹ جو ہے ابھی تک گرین ویٹھ مار رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پڑی ہے ویٹھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ ابھی ابھی تازی ویٹھ مار رہی ہے اس نے بلکل گرین ویٹھ مار رہا ہے بلکل پانی والی تو اس کا پوٹہ بلکل بند ہے تو یہ ابھی میں اسے تکریباً کچھ نہیں کرنا ابھی میں نے اسے شام کو ہی دانا دینا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوستوں یہ وہی کبوتر ہے جس کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانا کھا رہا ہے میں نے ابھی دانا ڈالا ہے باجرہ ڈالا ہے اور کیمیائی دونوں چیزیں مکس کر کے ڈالی ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل کھا پی رہا ہے میں دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ وہی کبوتر ہے جس نے گرین ویٹھ مار رہا تھا بلکل جھاگ والی اور آج دیکھیں بلکل فٹ ہے اور ابھی اس نے ویٹھیں بھی دوسری کر دی ہیں اور بلکل فٹ ہو گیا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی قریب سے اس کو دکھاتا ہوں اور اس نے کیا کیا ویٹھیں ماری ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کو فریش والی دکھاتا ہوں میں تو میرے ساتھ بنے رہے تو یہ دیکھیں تو یہ جناب اس کی جگہ کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو کیسے گرین گرین ہوئی بھی ہے تو ابھی اس نے تازی تازی جو ویٹھ ماری ہوئی ہو یہ ہے پانی والی ویٹھ یہ دیکھیں اب ابھی سوکی بھی نہیں ہے اور یہ ویٹھ ہے اس کی پانی والی ہے لیکن گرین نہیں ہے سبز جو ویٹھ تھی نا پہلے یہ دیکھیں پوری جگہ اس نے سبز سبز کی ہوئی ہے اور یہ ویٹھ جو ہے ابھی اس نے ماری ہے یہ ویٹھ تو یہ ویٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھیں کیسی ویٹھیں تھی پہلے کی جو سوکی پڑی ہیں تو یہ دانا میں نے ڈالا ہوا اسے اب دانا بھی دیکھیں کیمیائی بھی ہے اور باجرا بھی ہے تو آج اس کا یہ تیسرا دن ہے پروسی سر میں جو یہ کبوتر کا بچہ مطلب ہے ابھی دو ہی کلی کا بٹھا ہے یہ دو کلی کا تو آج یہ فٹو گیا ہے تو کل میں نے اسے اپنے جال میں چھوڑنا ہے واپس سے پروازی جال میں تو ابھی یہ دانا پانی کھا رہا ہے بلکل فٹ ہے کل بھی اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں گا اور آتے ہوئے کی ٹھیک ہے نا لیں دوستوں اور ماشاءاللہ پتھا بلکل صحیح ہو گیا اور اس کے آج آپ کو ویٹھ بھی دکھا دوں تو یہ آپ نوٹ کر لیں یہ پڑھی ہے اس کی ویٹھ یہ اپنا میں آپ کو فاکس کروں تو یہاں پر تو یہ یہاں پر یہ پڑ یہ یہ ماری ہے اس نے آج ویٹھ اور پہلے کی ویٹھیں دیکھ لیں اور پہلے کی ویٹھیں دیکھیں اور آج کی اس کی ویٹھوں میں کافی فرق ہے اور کبوتر اور ابھی بلکل فٹ ہو گیا ہے بس تھوڑا سا کمزور ہے لیکن مشکل نہیں ہے بلکل فٹ ہو جائے گا اور ابھی میں اسے باہر نکال دیتا ہوں تاکہ یہ باہر نکلے اور میرے ان کبوتروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے کیونکہ میرے گھر کا یہ لگاوہ پٹھا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جا کے بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا تو میرے گھر کا لگاوہ پٹھا ہے بلکل تیار ہوا تھا اچانک سے اس کا پوٹ بند ہوا اور یہ ایک دم سست ہوا آپ نے دیکھا جیسے جھاگ والی بلکل گرین گرین سی جھاگ والی ویٹھیں مار رہا تھا اور کل بہتر ہوا ہے اور آج بلکل فٹ ہو گیا ہے تو یہ جا رہا ہے یہ تو انشاءاللہ یہ طریقہ آپ لوگ کریں تو آپ کو بڑا ہی فائدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ اپنے قربان بھائی کو اجازت دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ